سو ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو اینا در والاگ تو میں ہوں زہیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوڈیوب چینل زہیم عباس فلاگ تو گائیز سین کچھ ہوں ہے ماشاءاللہ آج دوسرا روزے کی افتاری ہونے والی ہے ٹائم ہو رہا ہے سات بچ کے پچاس منٹ اور جو افتاری ہے وہ ہے تقریباً سمارٹ بھی افتاری ہونے تو میں ابھی سوکے اٹھا ہوں پیچھے آپ کے نظر آگاں بیڈ میں نے بھی سٹ کیا ہے تو آج جو موز تیمبریچر تھا نا وہ نارمل تھا مطلب مائلس میں نہیں تھا پاسٹیو میں تھا ٹو ٹو اور تھری تھا لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ آقال جی آپ پرسو ایک دو دن میں پھر سے سنو شروع ہو رہی ہے مارچ ختم ہونے والا ہے لیکن سنو ابھی بھی پیشن گیا ہے کہ سنو ہو گی تو دیکھتے ہیں لگا سنو ہو گی تو روزے مزے کے گزر جائیں گے تو چلتے ہیں نیچے افتاری کے دیکھتے ہیں کیا سمان ہے کیا کچھ کیا ہوا ہے تو جلدی سے نیچے چلتے ہیں کیونکہ بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے آج رو روزہ بھی تھوڑا تو محسوس ہو گیا ہے مگر اس سے پہلے میرا چنل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرا کھا رہا ہے بسکٹ دیکھیں کیسے کھا رہا ہے اس نے روزہ دے رکھا ہوا آج اس کا چیڑی روزہ تھا سو گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ پکوڑے بند رہے بہت مزے کے یہ دیکھیں نیچے آیا ہوں تو اور ادھر یہ دیکھیں قابلی بھی بنے پڑے ہیں سو گائز ماشاءاللہ افطاری کا ٹائم ہو گئے اور اب افطاری کر دے لگے ہیں یہ دیکھیں پکوڑے آپ کے بھائی کے قابلی اور یہ دیکھیں مہنڈی اور چکن اور یہ رہی ہے کھنجور تو بسم اللہ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور افطاری شروع کرتے ہیں روح افضاء جو روح کو افضاء کر دے تو اب بھئی پکوڑا چیک کرتے بھائی پکوڑا پکوڑا لگا ہے تو مزہ دیا ترہا تو گائز افطاری کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے افطاری کے بعد گائز رات کو سہری کرنے کے بعد میں سویا ہوں اور ابھی ٹائم دیکھیں چار بچ کے تیتیس منٹ ہو رہے ہیں اور ابھی مجھے آکے اس چھوٹو نے اٹھایا ہے مجھے نہ باہر لے کے چلو کیونکہ یہ آج چھٹی تھی تو سارا دن ہم گھاری تھے کہیں نہیں گئے اور میں تو بالکل ہی سویا رہا ہوں ابھی اٹھا ہو اور وہ ابھی اس لیے آکے اٹھا ہے کہ مجھے باہر لے کے جاؤں اب اسے لے کے جا رہے ہیں باہر ادھا تھوڑا گراؤن میں تھوڑا وہاں کھیل لے گا تو پھر جلدی سے واپس آ رہے کیونکہ پھر افطاری کی تیاری بھی کر دی ہے تو جلدی سے چلتے ہیں اور پھر جلدی سے واپس آتے ہیں تو مہتر دیکھیں گائز شام کا اور مجھے لگ رہا ہے کہ موسم پھر ایک بار تھڑنا ہونے کی خواہش کر رہا ہے دیکھیں گائز میں رات آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ نا آج کوئی سنو کی ہے امید اور ہلکی ہلکی دیکھیں ابھی شام کا ٹائم اور شروع ہونے والی ہے گائز پہنچ گیا یہاں یہ دیکھیں گاڑی یہاں پر کر دی ہے اور یہ دکھاؤں آپ کو ساری پارکنگ دیکھیں فل ہے تو چلتے ہیں اندر اور یہ دکھاؤں دیکھیں تری ہاؤس انڈور پلائنگ تو چلتے ہیں اندر تو یہ ہے دیکھیں تری ہاؤس وہ جس میں لانس بار گئے تھے وہ اور تھی تو یہ اور جگہ ہے دیکھیں انڈور پلائی گراؤنڈ کوشش کر رہا ہے اوپر چلنے کی چیل چل 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 چلو پر دائیں کامی 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 ڈرڈ کامی 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 جلو Bite 拭く 超過程 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 接近 もう一回 何回答 もう一回 تو گائز بچے نے کھیل لیا ہے تو ابھی میں باہر آیا تو یہ دیکھیں ہلکی ہلکی چلتے ہیں ہم نکلتے ہیں یہاں سے اور پھر گھر چلتے ہیں کیونکہ افتاری ہونے والی ہے ٹائم پولا سر آ گیا گائز ابھی ابھی مجھے یاد ہے کہ میں نے کب سے میل باکس اپنا چیک نہیں کیا تھا تو جس میں میل وغیر آتی ہیں تو ابھی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ کدھر ہیں تو چلتے ہیں میل باکس چیک کرتے ہیں مگر بتاتا جوں کہ ابھی ہلکی لیکن بارش آئی تھی تو موسم فیل سے نا ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو روزہ جو بلکل فیل ہی نہیں ہو رہا کیونکہ ٹھنڈے موسم میں آپ کو بتا نہ پیاس لگتی ہے نہ کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوتا گرمی ہونا میں ادھر گرم ہو تو پھر زیادہ محسوس ہوتا ہے تو وہ رہا میرا گھر تو اپنا سب دور ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے جسٹ تین چار منٹ کی واق ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر میل باکس کی اپنی ایک چابی ہوتی ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور رہا ہے ہر کسی کا اپنے ایک باکس ہوتا ہے میل باکس نہ تو جتنی میلز بغیر ہوتی ہیں تو وہ پھر اسی میں آکے ڈال دیتے ہیں جو سٹی سے آتی ہیں یا آپ کے کوئی جو بھی آپ نے گھر کا ایڈرس دیتے ہو جو بھی آپ کے ایڈرس کی میل آئے نا اکثر تو جو پارسل ہوتے ہیں امازون والے یا کچھ اور پارسل وہ بھی وہیں ڈلیور کر جاتے ہیں تو پھر آپ کو جا کے خود دیکھنا ہوتا ہے دو دن بعد دیکھیں ڈیلی دیکھیں تو میں اکثر ایک ویک کے بعد دیکھتا ہوں اگر کچھ آرڈر زیادہ امرجنسی والا کی ہو تو پھر جلدی دیکھ لیتا ہوں نہیں تو پھر دو چار دن بعد ہی چیک کرتا ہوں زیادہ بار بار ہنے کا فائدہ نہیں ہوتا تو وہی میں نے کہا تو لاسٹ ویک کے بعد میں نے چیک نہیں کیا تھا تو میں نے کہا آپ جا کے چیک کر لوں یہ دیکھیں یہ میل باکس یہ اور آپ کے نحر اس کا نمبر ہوتا ہے یہ دیکھیں اور میل باکس کا اپنا نمبر ہوگا گھر کا آپ کو بتا دیا جائے گا اور یہ دیکھیں اتنی ساری میلز آئی پڑی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کیا آیا ہوا ہے سو گائز یہ دیکھیں میلز اٹھا لیا میل باکس سے تو چلتے ہیں گھر اور پھر کچھ کرنے کو تھا نہیں تو میں نے کہا چل کے میل باکس ٹھا لیتے ہیں ٹائم پاس ہی کر رہا ہوں ہمارا ہو گئے ہیں سو گائز ماشاءاللہ افطار کا ٹائم ہو گیا چلتے ہیں نیچے افطار دیکھتے ہیں کیا پروگرام ہے وہ چلتے جلدے سے افطار کرتے ہیں سو گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ افطار کے لئے کباب بن رہے ہیں بہت ہی جمی تو ان کو کھاتے ہیں ابھی ابھی دیکھیں افطار میں نادی میٹ رہ گئے ہیں سو گائز ماشاءاللہ افطار کا ٹائم ہو گیا تو افطار کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہی بسم اللہ سو گائز ماشاءاللہ افطار کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں میں نے کرنیا تو آ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹائم کباب ٹائم کرتے ہیں بہت ہی مزہیں جب پکھوڑے کی باری ہے بھئی اللہ پاکہ میں تمام روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمہ الحمدللہ تین روزے ہو گئے مکمل تو انشاءاللہ ایک دن ایسے تیس روزے بھی مکمل ہو جائیں گے تو ملتے ہیں پھر آپ سے افطار کی سو گائز ماشاءاللہ آج کا جو دن تھا بہت اچھا گزرا ہے تو اب سونے کی تیاری کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں مگر ولاگ کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو سو مچ